السلام علیکم ڈیر ویورز امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس سے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو فلائی ریاست کے تصور اور عوامی فلائی بے بود کیلئے ہماری قومی ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا تھا آج کی لیکچر میں میں آپ کو عوامی فلائی بے بود کیلئے ہماری بین الاقوامی ذمہ داریوں کے بارے میں بتاؤں گا عوامی فلاہ و بیبوت کیلئے بین الاقوامی ذمہ داریوں سے مراد وہ تمام بین الاقوامی کنونشن ہے جن کو پاکستان نے ریٹی فائی کیا ہے یعنی جن کی پاکستان نے توسیق کی ہے عالمی کنونشن سے کیا مراد ہے عالمی کنونشن سے مراد ایک ایسی بیٹک ہوتی ہے جس میں مختلف ممالک کے نمائندے مختلف موضوعات جیسا کہ انسانی حقوق اقتصادی تعاون یا دیگر اہم معاشی سماجی یا معاشرتی مسائل پر بحث کرتے ہیں مسائل کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور پھر ان مسائل کے حل کیلئے ایک مشترک علیہہ عمل دیتے ہیں جب یہ کنونشن اپرو ہوتے ہیں تو پھر مطالعہ ممالک کے پارلیمنٹ سے ان کنونشن کی توسیق ہوتی ہے تو اس طرح جو عالمی کنونشن ہیں یہ ایک طرح سے دین الاقوامی قوانین بن جاتے ہیں ہم جب بھی کسی شعبے کی منیجمنٹ کیلئے لیگر فرائمور کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں مقامی قوانین کے ساتھ ساتھ ان عالمی کنونشن کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ جو عالمی کنونشن یہ طرح سے بین الاقوامی قوانین ہیں بین الاقوامی برادری نے عوامی فلاو بحبود کیلئے بہت سے کنونشن منقد کیے ہیں تو ہماری آج کی لیکچر میں ہم ان کنونشن کو مختصرا دیکھیں گے سب سے پہلے ہم پائیدار عالمی ترقی کے حداف کا کنونشن دوہزار پندرہ دیکھتے ہیں یہ کنونشن بنیادی طور پر اس قرآن عرض کو تمام لوگوں کیلئے برابری کی بنیاد پر پر امن اور خوشحال بنانے کیلئے مختلف شعبوں میں جیسا کہ تعلیم، صحت، ساپ پانی، مناسب خوراک، امن، انصاف اور خوشحالی کے اخداف مقرر کرتے ہیں اور جب بھی کوئی ملک کوئی پولیسی بناتا ہے، کوئی قانون بناتا ہے یا کوئی پروجیکٹ وغیرہ امپلیمنٹ کرتا ہے تو پھر ان اخداف کو مدنظر رکھنا ضروری ہے سپیشلی جن ممالک نے اس کنونشن کو ریٹیفائی کیا ہے تو پاکستان نے بھی اس کنونشن کو ریٹیفائی کیا ہے اس لیے ہم جب بھی کوئی پولیسی بنائیں گے، قانون سازی کریں گے یا کوئی پروجیکٹ وغیرہ کریں گے تو اس میں ان اخداف کو مدرز رکھنا ضروری ہے بلکہ لازمی ہے اس کے علاوہ ایک اور کنونشن ہے جس کو ہم افراد باہم مزہوری کے حقوق کا عالمی کنونشن سال دوہزار چے کہتے ہیں یہ کنونشن سال دوہزار چے میں ایڈاوٹ کیا گیا اور پاکستان نے سال دوہزار گیارہ میں اس کنونشن کو ریٹی فائی کیا اس کنونشن کے پہلی بار افراد باہم مزہوری کو اوبجٹ کے بجائے اس سبجک لیا گیا اور پھر ان افراد باہم مزہوری کو بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ ترجیحی حقوق بھی دیے گئے اور تمام ممالک کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ افراد باہم مزہوری کو یہ بنیادی اور ترجیحی حقوق دینے کے لیے مناسب کانونسازی کریں گے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کنونشن کے تحت پنجاب سندھ اور بلوچستان پہلے سے ہی کانونسازی کر چکے ہیں جبکہ خیبر پخت انخواہ میں افراد باہم مزہوری کے حقوق کا جو اکٹ ہے اب ڈیٹڈ ورجن تو وہ تیار پڑا ہے اور اس کو انشاءاللہ جلدی نافذ کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور کنونشن ہے جس کو ہم سنفی انتیاز کے خاطمے کا عالمی کنونشن سال انیس سو اناسی کہتے ہیں اس کنونشن کے تحت خواتین کے خلاف ہر قسم کے انتیازی سلوک کو رد کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ خواتین جو ہے یہ مردوں کے برابر کے شہری ہیں اور ان کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے اور ان کو زندگی کے ہر شبہ میں ان کی پارکیسپیشن کو انکریج کرنے چاہیے تو اس کنونشن کے تحت پر ہمارے صبح نے خیبر پختنقواہ کمیشن اندر سٹیٹس آف ومن ایک دوزار سولہ پاس کیا ہے اور اس کے تحت خیبر پختنقواہ کمیشن اندر سٹیٹس آف ومن بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور کنونشن ہے جس کو ہم بچوں کے حقوق کا عالمی کنونشن سال انیس سو نواسی کہتے ہیں اس کنونشن کے تحت تمام ممالک کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ بچوں کے تحفظ اور بحالی کیلئے خاطرخواہ قانونی اور انتظامی اقدامات اٹھائے تو امید آپ عوامی فلاہ و بہبود کیلئے ہماری بین الاقوامی ذمہ داریوں کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹیٹ ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو عوامی فلاہ و بہبود کیلئے مختلف مارڈنالائیٹ اور ولنریبل سکھ کی کلاسیفیکیشن اور ان کو بنیادی جو سرویسز درکار ہوتی ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا ہمارڈنالائیٹ